اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج ہم بات کریں گے ایٹی ایم کارڈ کی ایٹی ایم کارڈ تو ہر بندہ ہی استعمال کرتا ہے لیکن آج اس کی ایک معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ایٹی ایم کارڈ کا جو پن کورڈ ہوتا ہے یہ چار ڈیجٹ کا کیوں ہوتا ہے علاقے یہ چھے انسوں کا ہوتا زیادہ سیکیور ہوتا تو ناظرین اس کا جواب ایک ہاتون کی خراب جداشت میں چھپا ہوا ہے یہی کوئی پانچ دہیوں سے زائد عرصہ پہلے ایک جان شیپڈ بیرن نامی برطانوی موجد کو ایک ایسی مشین کا خیال آیا جسے چوکلیٹ کے بجائے پیسوں کا حصول ممکن ہو اس طرح انہیں ایٹی ایم مشین کا آئیڈیا آیا انیس سو ستا سٹھ میں لندن میں پہلی بار ایٹی ایم مشین نصب کی گئی مگر مشین کی تیاری کے ساتھ ساتھ جان شیپڈ کو یہ بھی احساس ہوا کہ سارفین کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا فوجی نمبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جان شیپڈ نے ابتدائی طور پر چھے ہنسوں کا کوڈ تیار کیا مگر ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایلیا کیرولین نے اس خیال کو کچھن میں بات کرتے ہوئے مسترد کیا انہوں نے بتایا کہ میری ایلیا کا کہنا تھا وہ صرف چار ہنسوں کو ہی یاد رکھ سکتی ہیں وہ کیرولین کی وجہ سے ہی چار ڈیجٹ پن کوڈ عالمی میار بن گیا کیرولین کی کمزور یہ داشت دنیا بھار کے کرونوں افراد کی زنگوں کو آسان بنانے کا باعث بنی مگر یہ ذہن میں رہے کہ اس کے باعث ایکر کو صرف دس آزار نمروں کے امتزاج پر غور کرنا ہوتا ہے ویسے یہ تعداد بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ اکثر ایٹی ایم مشینوں میں پن کوڈ متحدد بار ٹائپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو پن کوڈ کا اندازہ کر لینے کا امکان بھی کم ہوتا ہے جان شیپرڈ نے زنگیں متحدد چیزوں پر کام کیا مگر انہیں ایٹی ایم اور پن کوڈ کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے مگر انہیں اس کی امیت کا احساس اس وقت ہوا جب اپنی ایلیا کے ساتھ چھوٹیاں منانے تھائی لینڈ گئے جہاں ایک کاشت کار نے اپنی ٹوپی سے کارڈ نکال کر ایک کیش مشین کو استعمال کیا اس وقت جان شیپرڈ کو احساس ہوا کہ انہوں نے کسی حد تک دنیا کو بدل دیا ہے مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہوم انٹریٹینمنٹ ٹی وی چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں